بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش شام دید آج اٹھارہ اگلس دوہزار چوبیس پروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کیا ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اکرم ملکی ہیں انفو ڈیوی کو سبسکرائب کریں بلائے گا ان کو پریس کریں آج کے نیوز پریٹ ان کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی جیلوں اور ڈیپیٹیشن سینٹر سے ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد پاکستانیوں کی واپسی سن دوہزار انیس سے جولائی دوہزار چوبیس تک سعودی عرب کی جیلوں اور ڈیپیٹیشن سینٹر میں موجود ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو پچیس پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں وزارت خارجہ پاکستان کی ڈاکومنٹ کے مطابق احتداد سعودی عرب کے دارہ حکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے اور جدہ کونسل خانے کے عداد و شمار میں ظاہر کی گئی ہے اور اس کے نام ریاض میں سفارت خانے کی کوششوں سے پانچ سالوں کے دوران سعودی جیلوں اور حراسی مراکز میں موجود ترپن ہزار چھسو چھبیس پاکستانیوں کی رہائی عمر میں لائی گئی ہے جدہ کے حراسی مراکز سے دو ہزار اکیس میں چودہ ہزار دو سو جو ہے چودہ ہزار دو ہزار بائیس میں پائیس ہزار اور اسی طرح دو ہزار تیس میں آٹھ ہزار دو سو جبکہ روان سال کے پہلے ساتھ ماہ میں نو ہزار چار سو چھبیس پاکستانیوں کو رہائی دلوائی گئی ہے سفارت خانی کے مطابق اس طرح سے کے دوران دو سو تین پاکستانیوں کے تنازیات کو حل کرواتے ہوئے ان کے جرمانوں کے ادائی کے لیے چھتیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم کا انتظام کیا گیا اور انہیں رہائی دلوا کر پاکستان واپس بشوائے گیا اس طرح ریاض کی جلوں سے دو ہزار انیس میں پانسو پنتانیس دو ہزار بیس میں چار سو دو دو ہزار اکیس میں تین سو سٹھ سٹھ دو ہزار بائیس میں چار سو پچانس دو ہزار تیس میں چار سو ترانوے جبکہ روان سال کے پہلے سات ماہ میں دو سو چبون قیدیوں کو رہائی ملی ہے اور اس خلوا ریاض کے حراسی مراقع سے جو ہے دو ہزار اکیس میں دو ہزار چوراسی دو ہزار بائیس میں اچھے ہزار تین سو ترے سٹھ دو ہزار تیس میں چھ ہزار تین سو سنتیس جبکہ روہ سال دو ہزار چوبیس میں دو ہزار پانچ سو اٹیس پاکستانیوں کو رہا کروایا گیا اسی عرصے کے دوران پاکستانی سفارت کارانے نے جو دس کروڑ روپے سے زائد کی رقم بطور جرمانہ ادا کر کے پچاس پاکستانیوں کو رہائی دروائی اور وطن واپس بجھوائیا ریاض میں پاکستانی سفارت کارانے کے مطابق پانچ سالوں کے دوران جو جدہ ریجن ہے اسے پندرہ ہزار جو ہے وہ نو چھ سو نتر جبکہ ریاض ریجن سے سولہ ہزار نو سو چون سٹھ ایسے پاکستانیوں کو بھی واپس بجھوائے گا یہ پاکستانی غیر کارنوی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے ان کے پاس ویزہ اور اکامہ وغیرہ موجود نہیں تھا یا انہوں نے اس کی تعدید نہیں کروائی تھی جدہ میں گردو گبار کا طوفان جمعہ رات تک موسم غیر یقینی جدہ شہر اور کربجوار میں ہفتہ اور اثمار کی درمیانی شہر گردو گبار کا طوفان رہا جس کے باعث حد نکاح محدود ہو گئی سبق میں اپسائیڈ کمتابی گردو گبار کا جو طوفان ہے وہ رات بھر رہا تاہم صبح ہوتے ہی اس کی شدد کم ہو گئی اسی اثنا میں تیز ہوا چلتی رہی جس کے باعث بہرہ احمر میں اونچی موجیں اٹھتی رہی جبکہ محکمہ صحیح کے علاوہ حلال احمر نے سانس کے مریضوں کو بچوں کو گھروں تک محدود رہنے کی حضائیت کی ہے اوزر روڈ سیکیورٹی فورس نے ہائیوے کے مسافروں کو گردو گبار کے طوفان کے طوران سفر روکنے کی حضائیت کی ہے فورس نے کہا کہ حد نگاہ انتہائی متاثر ہونے کے باعث ڈرائیونگ جاری رکھنا خطرناک ہے لہٰذا مسافروں کو چاہیے کہ وہاں ایوے پر واقعے سٹیشنوں میں گھاڑی کھڑی کرتے ہیں محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدہ سمیت مکہ ریجن کے دیگر شہروں میں جمعیرات تک موسم گیر جگینی رہے گا اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج اتوار کو مقام کرما مدینہ منورہ نجران جازان اسیر باہا اور ہائیر میتیز ہوا کے ساتھ ترمین درجے کی بارش متوقع ہے کنگ عبدالعزیز مقابلہ حسن کرت کے شرکہ نے کنوک ٹاور میزیم کا دورہ کیا سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز بین الکامی مقابلہ حسن کرت اور تحفیظ اور تفسیر قرآن اس کے جو شرکہ ہیں انہوں نے کنوک ٹاور میزیم کا دورہ کیا ہے فالکن کلب کے تحت ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ریال میں تین باز فروخت ہو گئے ریاض میں فالکن کلب کے تحت تین بازوں کی نیرامی ہوئی جو ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ریال میں فروخت ہوئے ہیں سبق ویب سیٹ کے مطابق فروخت کے اچانے والے بعض برطانیہ کے فارم ہوس کے ملکیت ہیں انتظامی نے کہا کہ پہلا باز پینسٹھ ہزار ریال دوسرا اکاون ہزار ریال جبکہ تیسرا اٹھانیس ہزار ریال میں فروخت ہوا انتظامی نے کہا بازوں پر نیرامی کی مکمل کاروائی فالکن میلے کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈھریکٹ دیکھی جا سکتی ہے واضح رہے کہ فالکن کلب کا میلہ ریاض میں چاری ہے جس میں سعودی ایرپ اور خلیجی ممالک کے علاوہ مختلف ممالک سے باز پانے والے اٹھارہ ادھارے شریک ہیں ریاض میں گاڑی میں لگنے والی آگ پر قابو پانیا کیا محکمہ شریک دفان نے ریاض کی ایک سرک پر چلتی ہوئی گاڑی میں لگنے والی آگ بچھاتی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ آگ لگنے کے باعث کوئی چانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا محکمہ شریک دفان نے کہا کہ آگ لگنے کے اطلاع ملتے ہی دو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی اور خطرے کے دائرے کو محدود کر دیا محکمہ نے کہا کہ آت ازدگی کے اثباب معلوم کرنے کے لیے متعلقہ کمیٹری کام کر رہی ہے گاڑیوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی آج سے سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ آج اتوار کو گاڑیوں اور موٹسیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ نیلامی اپشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہوگی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ نمائی نمبر پلیٹس کی نیلامی کلپیر تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹس خرید سکتے ہیں محکمہ نے کہا کہ گاڑیوں اور موٹسیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے اپشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے سعودی طلبہ کی برطانیہ میں آکس فورٹ سکالرز پروگرام میں شرکت میں آکس فورٹ سکالرز پروگرام میں شرکت کا اختصام کیا اس کا احتمام سعودی ڈیٹا اینڈ آٹیفیشل انٹیلیجنس آتھارٹی اور بزارت تنیم اور عبدالعزیز فانڈیشن محبہ نے کیا تھا سعودی عرب میں نئے تنیم سال کا آغاز ہو گیا 6 ملین طلبہ کی آج سکولوں میں واپسی سعودی عرب میں موسم گرمہ کی چھوٹیاں کے اپنے ختم ہونے پر نئے تنیم سال کا آغاز آج اطوال سے ہو رہا ہے ساٹھ لاکھ سے زیادہ جو طلبہ ہیں ان کی سکولوں میں واپسی ہو رہی ہے ایس پی کے مطابق سعودی عرب میں تیس ہزار سے زیادہ سرکاری پرائیوٹ انٹرنیشنل اور غیر ملکی سکولوں نے نئے تنیم سال کی تیاری کے لیے تقریباً پانچ لاکھ سازہ کا خیر مقدم کیا اس سال کچھ منتخب جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ سکولوں میں چینی زبان کی جو کلاسیز ہیں وہ بھی متعارف کرائی گئی ہیں وزارت تعلیم کی طرف سے جاری تعلیمی سال کے شیڈور میں بتایا گیا کہ پہلا سمیسٹر 18 اغسط سے شروع ہو کر 7 نومبر تک جاری رہے گا دوسرا سمیسٹر 11 نومبر کو شروع ہوگا اور یہ 20 فروری تک جاری رہے گا تعلیمی سال کا تیسرا اور آخری سمیسٹر 2 مارچ 2025 کو شروع ہوگا اور یہ 26 جون 2025 تک جاری رہے گا نئے تعلیم سال کے آغاز پر گزشتا چند دنوں میں سعودی عربہر میں سٹورز اور سٹیشنری شاپس پر سے گرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا اس کے علاوہ سعودی وزیر تعلیم یوسف البنیان نے نئے تعلیم سال کے آغاز پر اپنے پیغام میں طلبہ پر زور دیا کہ وہ عالمی سطح پر مقابلے کے لیے سخت محنت کریں جزان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ سبزے سے ڈھکے جزان کے پہاڑی علاقے ان دنوں سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں اور فطرت سے محبت کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں پہاڑی علاقے ان دنوں شدید دھن نے اپنی لپیٹ مہرے رکھا ہے جو کہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا ہے سفید بادل پہاڑی چوٹیوں کو گلے لگا سے نظر آ رہے ہیں اس پر کم تابق حالی آبارش کے بعد سرسبز پہنٹے ہو گئے ہیں جس نے علاقے کو ایک متحرک سبزے میں تبدیل کر دیا ہے اس علاقے کے مقصود خوشبو دار پودوں نے ہوا کو بھی خوشبو سے بھر دیا ہے ہائیکرز قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس علاقے کا روح کر رہے ہیں جہاں سبزہ اور قدرتی پرکشش مقامات جیسے سرسب چنگلات چشمے اور آپشارے موجود ہیں یاد رہے کہ جزان ریجن کے پہاڑی سلسلے قدرتی خوشن سے مالا مان ہیں اور الڈائر پہاڑ پر موسم سارا سال خوبصورت رہتا ہے وادی اور اس کے اطراف میں قدرتی طور پر پھیلا ہوا سبزہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے شہری اور ٹورس یہاں پہنچ کر علاقے کی قدرتی خوشن میں کھو جاتے ہیں یہ دمارہ اب تک کا نیوز پلٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جیہاں وہ بارہ بجے کا نیوز پلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم